موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبیہم بے احسان الى یوم الدین محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام تجارت کے اسلامی اصول میں آپ سبھی کا استقبال ہے پچھلی نشست میں سود اور اس کی مختلف شکلوں کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی انشاء اللہ العزیز اس نشست میں سود چھوڑنے کے عملی نمونے اور اس کی کچھ مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے سننے اور اس پر زیادہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین کرام یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابے کرام اور ساتھیوں کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ جب بھی شریعت کا کوئی معاملہ ہوتا اسلام کا کوئی حکم ہوتا اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان یا آپ کی سنت ہوتی تو وہ ہمیشہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے ہر وقت اس کی اتباع اور اس کی اقتداء کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھتے تھے سود کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کو اور اس کی مضررت کو جب واضح فرما دیا اور صحابے کرام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ مسلمان کی زندگی کے لیے ایک بہت ہی بڑا ناسور ہے تو ہمیں تاریخ کے صفحات میں ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابے کرام نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی فرما برداری کے لیے اور آپ کی سنت کی اتباع کے لیے سود کی بڑی بڑی رقمیں جو منافع کے طور پر انہیں حاصل ہوئی تھیں اسے چھوڑ دیا تھا اور اسے مکمل طریقے سے ترک کر دیا تھا اور اپنی زندگی میں اسے لینا اور اس کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ کرنا گوارہ نہیں کیا تھا آئیے دیکھیں اس سلسلے میں صحابے کرام اور اسی طریقے سے اسلاف کرام کے وہ مختلف واقعات جو حدیث کی کتابوں میں سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ہمارے اور آپ کے سامنے پائے جاتے ہیں سب سے پہلا واقعہ جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے وہ حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے صحابی رسول حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے غلام کو ایک سا گہوں دے کر کے بھیجا کہ اسے بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے جو خرید لاؤ غلام گہوں لے کر کے بازار میں گیا اتفاق سے اس نے گہوں کو بیچنے کے بجائے اور اس کی قیمت سے جو خریدنے کے بجائے گہوں کے بدلے میں اس نے جو لے لیا اس کی شکل یہ تھی کہ ایک سا گہوں دے کر کے اس نے دو سا تین سا جو لے لیا جو کی قیمت اس وقت کم مانی جاتی تھی اس کا میعار اور اس کی کوالٹی گہوں کے مقابلے میں کم تر سمجھی جاتی تھی اس لیے ایک سا کے مقابلے میں اسے زیادہ جو مل گیا حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ غلام جو لے کر کے آیا حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا کی اسے کیسے لائے ہو اس نے واقعہ بیان کیا کہ گہوں کی قیمت چونکہ زیادہ ہے اور جو کی قیمت مارکٹ میں کم ہے اس لیے ایک سا کے بدلے میں میں نے کئی سا جو لے لیا ہے حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام پر بہت ہی سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ لا تا خدن الا مسلم بمسل کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اور آپ کا حکم یہ ہے کہ تم اس سلسلے میں جب بھی ایک جنس کا تبادلہ اسی جنس کی کسی چیز سے کرو تو برابر سرابر لیا کرو لوگوں نے حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ معاملہ بھی پیش کیا کہ چونکہ جو کی قیمت اور اس کا میار بازار کے اعتبار سے کم تر سمجھا جاتا ہے اس لیے آپ اسے قبول کر لیجئے اور آپ اس تبادلے میں جو زیادہ جو آپ کو ملا ہے اپنے پاس رکھ لیجئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھئے ان کا اخلاص دیکھئے اور سود سے بچنے کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی فرما برداری دیکھئے آپ کی سنت کی اتباہ دیکھئے کہ وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں اور ان تمام لوگوں سے کہتے ہیں جو اس سلسلے میں ان کے سامنے کسی حرج نہ ہونے کی بات کو پیش کر رہے تھے کہ انی اخاف اینوزارع کہ مجھے ڈرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ گیہوں اور جو کا جو تبادلہ ہوا ہے اس معاملے کو اختیار کر لوں اور ایک سا گیہوں کے بدلے میں زیادہ جو کو قبول کر لوں تو کہیں یہ سود کے گناہ ہمیں شامل نہ ہو جائے حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے درس عبرت ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں کو علم حاصل ہو جانے کے بعد صحابے کرام چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں سنت کی اتباہ کے تعلق سے کتنا جذبہ تھا اس معاملے میں ان کے سامنے بڑے سے بڑے منافع کی بات ہو یا بڑی سے بڑی کمائی کی بات ہو وہ کسی بھی طریقے سے اس کو قبول کرنے اور اسے لینے کے لئے راضی اور آمادہ نہیں ہوتے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کی ایسی ہی تربیت کی تھی ہم مسلمانوں کو چاہیے اور تاجر بھائیوں کو چاہیے کہ وہ سوت کے معاملے میں صحابے کرام کے اس واقعے سے اور صحابے کرام کے ان عملی نمونوں سے اپنی زندگی کے اندر عبرت حاصل کریں اور اس طرح کا کوئی موقع آئے بڑے سے بڑے منافع اور کمائی کی بات ہو تو اللہ رب العالمین پر توقل کرتے ہوئے سود کے اس بڑے گناہ سے اور اس عظیم الشان اور خطرناک گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس سے اعراض کے اس دنیا کے اندر مستحق نہ بن جائے اور اس کے عوض میں انہیں اس کائنات میں اللہ رب العالمین کا عذاب اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے نتیجے میں مختلف قسم کی پریشانیوں اور آفتوں کا شکار بنا دیا جائے اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ کیا اور سیرت کے کتابوں کے اندر منقول ہیں ایک واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سنن القبران البحقی کے اندر منقول ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ کسی ضرورت کے تحت دس ہزار درہم قرض دے دیا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے وہ قرض کی رقم لی اور اپنے گھر چلے گئے ایک متعین مدت تک واپسی کا معاملہ تھا ترمیان میں ایک دفعہ قرض کی واپسی سے پہلے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنے باغ میں پیدا ہونے والے کچھ پھلوں کا حدیہ لے کر کے آئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہنے لگے امیر المومنین آپ میرا یہ حدیہ میرا یہ تحفہ جو میرے باغ میں پیدا شدہ پھلوں کی شکل میں ہے تازہ پھل ہیں میں چاہتا ہوں کہ انہیں آپ قبول کر لیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کا حدیہ اور ان کے پھلوں کا یہ تحفہ واپس لوٹا دیا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کو بہت تعجب ہوا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور جن صحابے کرام کو اس واقعے کی اطلاع چلی انہوں نے دریافت کیا کہ آخر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کے تحفے کو کیوں لوٹا دیا ہے جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ حدیہ واپس نہیں کیا جاتا ہے تحفہ لوٹایا نہیں جاتا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے عبی بن قعب کو دس ہزار درہم قرض کے طور پر دے رکھا ہے اور مجھے درہ ہے کہ اس قرض کے مدت کی ادائیگی کے درمیان اگر مجھے کوئی رقم یا مجھے پھلوں کی شکل میں کوئی تحفہ یا کوئی اور چیز بھی گفٹ کے شکل میں پیش کی جاتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سود اور اس کے بدترین گناہ میں شامل نہ ہو جائے اور میں گنہگار نہ ہو جاؤں امام بحقی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو کل قرض جر منفعتن فہوا ریبن کے تحت بیان کیا ہے کہ ہر وہ قرض جو کسی انسان کو اس کے نتیجے میں سود کی طرف لے جائے مالی منافع کی طرف لے جائے اور اس قرض کے عوض میں اسے کچھ رقم ملے چاہے حدیعہ اور تحفے کے طور پر ہی کیوں نہ ہو یا کسی چیز کو گفٹ کے طور پر اس کے پاس پیش کیا جائے تو یہ ساری چیزیں سود کا وہ چور دروازہ ہیں جس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تقوی اور آپ کی زندگی اور اسی طریقے سے تمام صحابے کرام کی زندگی اور ان کی سیرت ہمارے اور آپ کے لئے یہ مثال ہے یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کا مسئلہ ہو یا آپ کے سنت کی اتباہ ہو صحابے کرام اس میں پیش پیش رہتے تھے اور وہ تمام منافع اور روزی کے وہ تمام مسائل جن کے ذریعے سے ان تک روزی پہنچتی تھی اور ان کو فائدہ حاصل ہوتا تھا اگر انہیں ذرہ برابر بھی اس کے بارے میں شکہ اور شبہ ہوتا تھا کہ اس کا حرام سے تعلق ہے یا اس میں حرام کی آمیدش ہے یا کسی طریقے سے کوئی گناہ کا کام اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی آ سکتی ہے تو وہ فوراً اس سعودے کو ختم کر دیا کرتے تھے اور اس فائدے کو نہ لے کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پامالی سے بچا لیا کرتے تھے یہی ہر مسلمان کا شیوہ ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کی زندگی میں اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی تعلیمات کی فرما برداری اور اس کی اقتداء اور پیری بھی ہونی چاہیے تب جا کر کے ہم اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں اسی طریقے سے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بھی منقول ہے قرآن مجید میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ تمہارے پاس سود کی رقم باقی ہے سودی لیندین باقی ہے اسے تم چھوڑ دو یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ و ذرو ما بقی من الربا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ سود کی رقم باقی ہے اسے چھوڑ دو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مفسرین نے لکھا ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے ایک پارٹنر کا ایک بہت بڑا معاملہ سود کی شکل میں قبیلہ سقیف کے بہت سارے لوگوں کے پاس باقی تھا چونکہ سود کی حرمت سے پہلے زمان جاہلیت میں بہت سارے لوگ سودی کاروبار کیا کرتے تھے یہ لوگ بھی سودی کاروبار میں ملوث تھے ابھی سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اور سود کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا اس لئے یہ کاروبار بہت سارے لوگوں کی زندگی میں داخل تھا چنانچہ حضرت عباس کا اور ان کے پارٹنر کا ایک بہت بڑا سود کا سودہ بنی سقیف کے کچھ لوگوں کے پاس بڑی رقم کی شکل میں موجود تھا لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے اللہ رب العالمین پر توقل کرتے ہوئے اور اس آیت کی اتباہ کرتے ہوئے اور اللہ کے حکموں کی پیری بھی کرتے ہوئے کہ ایک مسلمان کو سود لینے سے ڈرنا چاہیے اپنے بڑے منافع کو جو سود کے ذریعے سے حاصل ہونے والا تھا اور بہت سارے لوگوں کے پاس ان کا بقایا تھا اس سلسلے میں اس کو انہوں نے مکمل طریقے سے ترک کر دیا اور سود کے اس لیندین کو چھوڑ دیا صرف راس المال اور ان کی جو اصلہ اور جمع پوجی تھی اسے لے کر کے بقیہ تمام سودے کو منسوخ کر دیا اور اسے ختم کر دیا اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کی کس قدر تربیت فرمائی تھی اور کس طریقے سے وہ قرآنی آیات اور اس کے حکموں کے پابند تھے اللہ رب العالمین کا حکم آتا فوراً اپنی گردنوں کو جھکا دیتے اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معاملہ ہوتا آپ کی تعلیمات اور آپ کے حکموں کا معاملہ ہوتا تو فوراً وہ سر تسلیم خم کر دیتے اور جہاں بھی اسلام کی بات آتی شریعت کی بات آتی اللہ رب العالمین کے احکام اور اس کے فرامین کی تعمیل کی بات آتی تو صحابے کرام اور ہمارے اصلاف کرام اس میں پیش پیش رہا کرتے تھے بڑی بڑی سود کی رقمیں اور سود کے بڑے بڑے سودوں سے اللہ رب العالمین کی رضا مندی کی خاطر اور اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتبا کی خاطر انہوں نے چھوڑ دیا یہ ایک نمونہ ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اور ان کے پارٹنر صحابی کا جنہوں نے سود کی ایک بڑی رقم کو چھوڑ کر کے ایک مثال ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے مسلمان بھائیوں کو چاہیے مسلم تاجروں کو چاہیے کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زندگی سے نمونہ حاصل کریں اور یہ مثال اپنے سامنے رکھیں اپنے تجارت میں اور اپنے بزنس میں اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان نمونوں سے در سے عبرت حاصل کریں اور سود اور اس طریقے سے دیگر حرام ذرائع آمدنی سے اپنے آپ کو اسی طریقے سے بچائیں جیسے اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کرام نے اپنے آپ کو بچایا تھا محترم ناظرین کرام اس طرح کی بے شمار مثال ہے اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کرام سے اور امت کے ان عظیم اسلاف سے جو ہمارے اور آپ کے لیے عصوا اور نمونہ تھے ان کی زندگیوں کے اندر پائی جاتی ہیں آئیے دیکھیں ایک واقعہ جسے مشہور محدث امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف کے اندر نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن یزید الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے انہوں نے بیس ہزار سودی رقم کو اپنی زندگی کے اندر لینے سے انکار کر دیا تھا اور اسے مکمل طریقے سے ترک کر دیا تھا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو ایک ہزار درہم دے کر کے اسبہان بھیجا بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ چار ہزار درہم دے کر کے اسبہان بھیجا وہ غلام تجارت کرنے کے لیے گیا اس نے وہاں تجارت کی اور کچھ سودی کاروبار کے اندر بھی ملوث ہو گیا اتفاق سے حضرت عبداللہ ابن یزید الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کے غلام کا اسبہان میں انتقال ہو چکا ہے اس کی وفات ہو چکی ہے پتہ لگانے کے لیے وہاں پہنچے جس جگہ وہ تجارت کیا کرتا تھا وہاں گئے لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان کے غلام کا انتقال ہو چکا ہے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے اور جس آدمی کے پاس لیندین کرتا تھا جس کے پاس تجارت کرتا تھا اس آدمی کے بارے میں پتہ لگایا تو وہاں پہنچے اس آدمی نے کہا کہ آپ کی اصل لقم کے ساتھ بیس ہزار درہم بھی میرے پاس اس غلام نے چھوڑا ہے اسے آپ لے جائیے یہ آپ کا نفع ہے آپ کے حصے کا فائدہ ہے جو غلام نے آپ کے لیے چھوڑا ہے پورا حساب و کتاب دینے کے بعد حضرت عبداللہ ابن یزید الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کا غلام اس پیسے سے جسے انہوں نے دے کر کہ اسے اسفہان تجارت کی خاطر بھیجا تھا وہ کچھ سودی کاروبار بھی کیا کرتا تھا حضرت عبداللہ ابن یزید الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نادم ہوئے بہت ناراض ہوئے چنانچہ انہوں نے بیس ہزار درہم کی وہ موٹی رقم اس ساہوکار کو واپس کر دی جس کے ساتھ وہ تجارت کیا کرتے تھے جب اس نے بہت منت سماجت کی تو حضرت عبداللہ ابن یزید الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری اصل لقم مجھے دے دو میری جمع پونج ہی مجھے دے دو یہ سود کا پیسہ یا سود کی آمیزش اور اس کی ملاوٹ والا پیسہ مجھے نہیں چاہیے میرے نبی نے اور اللہ رب العالمین نے مجھے اس سے منع فرمایا ہے یہ میرے لئے حلال اور جائز نہیں ہے آپ دیکھئے حضرت عبداللہ ابن یزید الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ان کا ایمان ان کا تقوی اور ان کی ورہ ہمارے اور آپ کے لئے کتنی بڑی مثال ہے کہ اتنی موٹی رقم اس زمانے میں بیس ہزار کی رقم ایک بہت موٹی رقم مانی جاتی تھی اور یہ عظیم الشان منافع تھا جو ان کے غلام نے سود کے ذریعے سے حاصل کیا تھا یک لخت حضرت عبداللہ ابن یزید الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ترک کر دیا لیکن نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ کرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا ایمان ایسے وقت میں بیدار ہوتا تھا جب کسی حرام کام کے ارتکاب کا شکہ اور شبہہ پایا جاتا تھا یا اس میں ملوث ہونے کا خطرہ رہتا تھا ایسے موقع پر وہ لوگ بسا اوقات حرام کے بجائے بہت ساری حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیا کرتے تھے جو کسی حرام چیز کی طرف ان کے پہنچانے کا یا ان کو لے جانے کا یا ان کی زندگی میں کسی حرام چیز کو داخل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کرام اور ان کی مثالی زندگیوں سے ہم تمام لوگوں کو عبرت اور نمونہ حاصل کرنا چاہیے آئیے دیکھیں ایک واقعہ جو ایک مسلمان خاتون کا ہے کہ اس نے ایک جرات مندانہ اقدام کرتے ہوئے سود کی ایک رقم کو جو بے عینہ کی شکل میں تھی اور بے عینہ کا معاملہ تھا اسے کس طریقے سے ترک کر دیا ہے حضرت زید ابن عرقم سے ایک خاتون نے اپنی لوڈی کا سودائی شرط کے ساتھ کیا کہ آٹھ سو درہم کے عوض اس لوڈی کو ادھار بیش دیا جائے اور پھر وقت سے پہلے اسے خود چھ سو درہم میں واپس خرید لیا جائے بے عینہ کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو مشروط طریقے سے بیچا جائے اور مقررہ مدت تک واپسی جب رقم کی ممکن نہ ہو سکے تو اسے کم قیمت پر خرید لیا جائے یہ دراصل سود کا ایک حیلہ ہوتا ہے پہلے بیچا جاتا ہے اور اس کے بعد حیلہ کر کے اس رقم کو پانے کے لیے جو منافع کی شکل میں ملنا تھا اس قیمت کو گھٹا کر کے سودے کو خرید لیا جاتا ہے اس طرح کا معاملہ ہوا اور معاملہ تیہ ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس خاتون نے اس سلسلے میں مسئلہ دریافت کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ تو بہت برا سودا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اس خاتون کی جرات دیکھئے اس کا ایمان دیکھئے حضرت زید ابن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے کہا کہ اگر اس طرح کا کام کیا جائے گا تو تمہارے جہاد کا ثواب بھی برباد ہو جائے گا اللہ کی ناراضگی حاصل ہو جائے گی اس لئے اس سے توبہ کر لیا جائے چنانچہ اس خاتون نے اس سودی کاروبار سے جو بے عینہ کی شکل میں تھی توبہ کر لیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کرام اور ان کی زندگیوں میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ جسے ہمارے اور آپ کے لئے مورخین نے بہت ہی عبرت اور نمونے کے طور پر پیش فرمایا ہے آئیے ہم اور آپ دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈری میں حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بہت سارا مال سونے اور چاندی کی شکل میں حاصل ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بیج کر لوگوں کو لینے کا حکمتہ فرما دیا لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سونے اور چاندی کا تبادلہ کرنے لگے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ بہت سارے لوگ اس میں اس طریقے سے تبادلہ کر رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تو انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ سونا سونے کے بدلے میں اور چاندی چاندی کے بدلے میں اور اس طرح سے دیگر غزائی اجناس برابر برابر تبادلے میں لی جائیں گی اور نقد لی جائیں گی ورنہ سود ہو جائے گا جب صحابے کرام نے جنہوں نے اس سے پہلے مال غنیمت نے ملے ہوئے سامان کا تبادلہ کر لیا تھا انہیں یہ حدیث ملی تو فوراں انہوں نے اپنے سودوں کو واپس کر دیا اور جو کچھ بھی انہوں نے زیادتی کی شکل میں سونا یا چاندی لیا تھا یا کوئی اور سامان لیا تھا اسے مال غنیمت میں لوٹا دیا اور اپنے سودوں کو کینسل کر لیا اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کیا اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے وہ اس طریقے سے آگے بڑھے کہ دنیا کے اندر انہوں نے ہمارے اور آپ کے سامنے یہ عمدہ مثال چھوڑی اس طرح کی بے شمار مثالیں سیرت کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں اور کتب احادیث کے اندر موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کرام اور آپ کے ماننے والے اصلاف اعظام کے دلوں کے اندر برائی سے بچنے کا گناہ کے کاموں سے بچنے کا اور سود کی خطرناکی اور اس کے مذر اثرات سے بچنے کا کتنا بڑا جذبہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور ان کا وہ جملہ ہمارے اور آپ کے لئے ایک بہت بڑا نمونہ ہے در سے عبرت ہے جس میں انہوں نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ترکنا تسعہ عاشار الحلال مخافت الربا کہ ہم نے سود کے ڈر کی وجہ سے حلال کے دس حصوں میں سے نو حصوں کو بھی اس دنیا کی زندگی کے اندر ترک کر دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری تجارتیں اور تجارت کی بہت ساری شکلیں جو ہمارے لئے بظاہر جائز اور حلال نظر آتی تھی ہم اسے مباح سمجھا کرتے تھے لیکن ہمیں ڈر ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سود کا ذریعہ بن جائے اور اس چور دروازے سے سود ہماری زندگی میں داخل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم اس حلال کام کو بھی اس مباح اور جائز کام کو بھی محض سود کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ہمارے اور آپ کے لئے درس عبرت ہے صحابے کرام کی زندگیوں کی یہ عملی نمونے اور یہ مثالیں ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہماری زندگی میں گناہ کا معاملہ ہو سود کا معاملہ ہو ہمیں اور آپ کو بھی ایسے ہی سے ترک کر دینا چاہیے اور اس سے دور ہو جانا چاہیے محترم ناظرین کرام پروگرام کا وقت اب اسی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی